تحریکی آدمی اعتماد سندھ ہاؤس میں قیام ہے یا وہ لوگ جو حکومت سے کسی بھی مقام پہ رہنے ہیں ان کی تعداد چوبیس کے قریب ہے یعنی حکومت بنانے اور اکھارنے کے لیے عدمی اعتماد کے لیے جس نے جہاں جہاں سیٹ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے اب جب تحریکی عدمی اعتماد کے حتمی مراحل تہہ ہونے میں صرف اٹالیس گھنٹے باقی ہیں تو اب یہاں پر ایک نفسیاتی کھیل شروع ہو چکا ہے جو کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں سے جاری ہے وہ کھیل کیا ہے اور اس کے کیا اثرات ہوں گے ہم اس کے بارے میں بات کریں گے میں ہوں آپ کا مزبان رانہ شاہد پروگرام شرارے کے ساتھ تو ناظرین اب تحریکی عدمی اعتماد بالکل اپنے فائنل مراحل میں ہیں اور قومی اسمبلی میں قائد حضب اختلاف جراب میاں شہباد شریف نے اس پر بحث کا آغاز بھی کر دیا ہے لیکن اس دورہ گزشتہ دو دنوں میں جو کھچڑی پکتی رہی اور جو لاوہ ابلتا رہا حکومت کی جانب سے پیش کیا گیا ایک وہ مبینہ خط ہے جسے پہلے تو عالمی سازش قرار دیا گیا کہ پاکستان کے خلاف بہت وسیع پیمانے پر عالمگی سطح پر جو ہے ایک سازش ہو گئی ہے جس سے حکومت پاکستان اور پاکستان کی عوام کی جو ہے وہ آزادی خطرے میں ہیں اور ہم کو ڈکٹیٹ کرایا جا رہا ہے اور ہم اسے ہماری مرضی کی جو پالیسیاں بنوائی جا رہی ہیں یہ ایک بیانیاں لے کر آئی ہماری حکومت لیکن جب اس پر اپوزیشن نے اس تحریک کو حکومتی اس وقف کو آرے ہاتھوں لیا اور بتایا کہ یہ اس کا مستقبل کا بیانیاں ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ امنان خان کے پاس اب مہنگائی کا کوئی کارڈ نہیں ہے وہ لوگوں کو مہنگائی کے نام پہ نہیں اکسا سکتا بے روزگاری کی بات نہیں کر سکتا لوگوں کے ساتھ عدم مسابات کی بات نہیں کر سکتا ڈالر کی قیمت میں اضافہ کیوں ہو رہے ہیں پاکستان میں غربت کی شرع کیوں بڑھ رہی ہے کرزیں کیوں بڑھ رہے ہیں اس پر کہنے کے لیے امنان خان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کے دور میں یہ تمام نعرے پٹ چکے ہیں پچھلے دس سالوں میں امنان خان نے جو سنہرے خواب دکھائے تھے وہ زمین بہت سو چکے ہیں اب اس کے پاس ایک ہی بیانیاں بن رہے ہیں چونکہ اس نے آئندہ الیکشن میں جانا ہے الیکشن چاہے دوہزار تیس میں ہو یا اس سال کے آواخر میں ہو صرف ایک ہی اس کے پاس نعرہ بچتا ہے کہ پاکستان کی آزادی کو خطرہ ہے پاکستان کی سالمیت کو پاکستان کی خودمختاری کو ہماری آزاد خارجہ پالیسی نہیں ہے یہ ان کے پاس ایک بیانیاں ہیں اور جب اپوزیشن نے اس بیانیے کو چیلنج کیا اور خان صاحب نے وہ جو خط لہرہایا تھا ستائی سمارچ کو اپنے جلسہ عام میں اس پر جب ہر طرف سے شکون کو شباہت پیش کیے گئے تو خان صاحب نے صحافیوں کو بھی بلایا اور کچھ آلہ حکام سے بھی بات کی اور نے دکھایا خط لیکن وہاں پر بھی خط نہیں دکھایا گیا بلکہ اس کے مندرجات پیش کیے گئے اس کا لبے لباب اس کا خلاصہ بتایا گیا اور کہا گیا کہ ہمیں کسی طرف سے تھریٹ ہے وہ تھریٹ کیا تھا پھر جب اس چیز کی حقیقت سامنے آ رہی ہے تو وہ ایک مسئلہ کا خید صورتحال ہے کہ پاکستان کا ایک سفیر ہے جو امریکہ میں تھرڈ سیکٹری ہے اس سفیر نے اپنا ایک تجزیہ اپنا خیالات کوئی بھی شخص جو ہے کسی بھی موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور ہر شخص کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے تو اس نے اپنی رائے میں لکھا ہے کہ لگتا ہے ایسے ہیں اسد مجید یہ لکھتا ہے جو پاکستان کا امبیسڈر ہے وہ لکھتا ہے کہ ایک خیال یہ ہے کہ کچھ امریکن ایسا سوچتے ہیں کہ اگر امریکہ کی حکومت اسی طرح چلتی رہی تو امریکہ کی حکومت اس کے ساتھ مزید نہیں چلے گی اور اس کے ساتھ مزید معاملات شاید نہ ہو سکیں یہ اس کی رائے ہیں ایسا پریوز مشرف کی حکومت کے خلاف بھی تھا ایسا ایوب خان کی حکومت کے خلاف بھی تھا تو ایسا حکومتوں کے خلاف ہوتا ہے چلتا ہے اور حکومتوں کے درمیان مراسطت جاری رہتی ہے تو اس کو سازش کہہ دینا یا اس کو بین الاقوامی سازش کے ساتھ جوڑ دینا یہ ایک پاکستان کی خارجہ پالیسی پر ایک بہت بڑا سوال آ رہا ہے اور اسے پاکستان کی جو جگہ حسائی ہوگی اس کا تو ایک اس کا حساب نہیں دے سکتے لیکن خان صاحب اپنے مفاد کے لیے وہ اپنے ایک بیانیاں بنانے پر طلع ہوئے ہیں اور آج انہوں نے اسکری قیادت سے بھی جو ہے ایک الگ سے میٹنگ کی ہے ان کو وہ لیٹر پر جب بریفنگ دی ہے لیکن ان کا یہ بیانیاں ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے لگتا ایسے ہی ہے کہ جب عمران خان صاحب کو یہ یقین ہو گیا ہے وزیراعظم نے یہ دیکھ لی ہے کہ قومی اسمبلی میں میں اپنی عددی اکثریت کھو چکا ہوں تو اب وہ بکون فواد چود رہی ہے کہ رات بھی انہوں نے دو مرتبہ ملاقات کی ہے چیف آف آرمی سٹاف سے اور یہ ٹویٹ کرنے کا مقصد کیا تھا وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ امپائر ان کے ساتھ ہے وہ امپائر کو ساتھ ملا کر کھیلنا چاہتے ہیں عمران خان کو معلوم ہو چکا ہے کہ میں گیم از اوور میں ہار گیا ہوں میرے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اور یہ مختلف ذرائع سے حکومتی ذرائع سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ اگر اپوزیشن مجھ سے کوئی معاہدہ کرتی ہے اگر کسی کو سالس مانتی ہے تو میں ارلی الیکشن کی بات کرتا ہوں قبل از وقت انتخابات کی بات کروں گا یا میں جو ہے اپوزیشن کے ساتھ مل کر جو بھی ایک ٹائم فریم بنتے ہیں اس میں کام کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن اطراض یہی ہے کہ اگر کسی حکومتی عددار سے یا کسی حکومتی ادارے سے بات ہوئی ہے تو اطراض یہی ہے کہ انہوں نے فریق بننے سے قطعی طور پر انکار کر دیا انہوں نے خان صاحب سے مادت کر لی ہے کہ آپ سیاستدان اپنے معاملات اسمبلیوں میں حل کریں آپ پس میں پارلیمنٹ میں تیہ کریں ہمیں بیچ میں فریق نہ بنائیں اور اگر اپوزیشن آپ کے اس بیانیے کو آپ کی اس تجویز کو آپ جس خواہش کو آنر کرتی ہے تو وہ اپوزیشن کا اور آپ کا ذاتی معاملہ ہے لیکن اطلاعات یہی ہیں کہ آج جو تین بجے اپوزیشن کی میٹنگ ہوئی ہے تو انہوں نے صاف انکار کر دیئے کہ ہم عمران خان کو کسی بھی ریعت دینے سے کہ حق میں نہیں ہیں تو ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو کھیل ہے وہ مکمل طور پہ مکمل طور پہ حکومت کے خلاف جا رہے ہیں عمران خان حکومت کے خلاف جا رہے ہیں اور عمران خان کو چونکہ پاکستان کے 75 سال میں ہم کسی رکھ اسی شکل میں ہم امپائر کے بغیر نہیں چل سکتے جب تک ہمارے سر پہ کچھ سرپرستی کرنے والا نہ ہو بلکل اسی طرح چودیس پروید الہی کا ٹریپ ہونا وہ اس چیز کی علامت ہے اور ابھی تک اپوزیشن میں جن لوگوں نے چاہے وہ باپ پارٹیاں چاہے وہ ایمکیو ایم ہیں یا چھوٹی پارٹیاں ہیں وہ بغیر کسی گارنٹی کے کسی زمانت کے اور کسی بڑے ادارے کی گارنٹی کے وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں تھے یہ پہلی مرتبہ اور ایک وہ ایسا کر رہے ہیں تو جس طرح خالص گندوں اور خالص گھی آج کے ہمارے سماشرے میں کسی بھی نوجوان کو کسی بھی شخص کو آپ دیں تو اس کا پیٹ جو ہے وہ کھل جاتے ہیں وہ بجارہ اسے برداشت نہیں کر سکتا تو اسی طرح سے خالص جمہوریت جو ہے وہ بھی ہمارے لیے وہ ناپائیدار ہیں ہمیں اس سے جلاب لکھتے ہیں خالص جمہوریت سے ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے تو ہمارا یہ علمی ہے بہر کیف میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خوش آئند ہے پاکستان میں اداروں کا اپنی حدود میں رہ کر کام کرنا اور سیاسدانوں کا اپنے منصب کے مطابق کام کرنا یہ خوش آئند ہے اور میں یہ چاہتا ہوں پاکستان کا ہر جمہوریت پرسند یہ چاہتا ہے ہر سیاسی جو بھی فگر ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر جو ادارے ہیں پاکستان کے سیاسی ادارے وہ کم سے کم جو ہے اپنی حدود میں اور جہاں تک ان کی جگہ بنتی ہے اداروں کے جو جو ان کی جیوریڈکشن ہے وہاں تک وہ کام کریں تو جہاں تک ساہی عثمان بزدار کی بات ہے تو پنجاب میں اس وقت جو ہے ساہی عثمان بزدار کا استیفہ گورنر کو پیش ہو چکے اور زیادہ امید یہی ہے کہ شاید آج یا کل تک اس پر فیصلہ آ جائے گا گورنر صاحب جو ہے ان کا استیفہ منظور کر لیں گے وزیراعظم کی خواہش تو یہ تھی کہ اس استیفہ کو منظور نہ کیا جائے فیلحال منظور نہ کیا جائے اس استیفہ کو تا وقت یہ کہ جب تک قومی اسمبلی میں وزیراعظم کے خلاف عدم اعتماد کا کھیل ہے ایک تو وزیراعظم اپنی مکمل توجہ اس طرف چاہتے تھے اور دوسرا اس میں کچھ روحانی مسائل بھی تھے کیونکہ وزیراعظم کو یہ بتایا گیا تھا کہ شاید کچھ روحانی طاقتوں کا ایسا کہنا ہے ایسا کہنا ہے اور یہ باتیں بہت زیادہ میڈیا میں بھی آئیں کہ جب تک عثمان بزدار اپنے منصب پر رہیں گے تو عمران خان بھی جو ہے وزیراعظم کے طور پر کام کریں گے لیکن پروید الہی کی اجلت تھی یا ان کے شکو شبہات تھے پروید الہی نے جو ہے اس پہ عظم اعتماد کیا کہ جب تک وزیراعظم جو ہے سائی بزدار کا سطیفہ گورنر کو نہیں بھیجوائیں گے تو میں ایکٹیو ہو کر کام نہیں کروں گا تو مجبوراً اس کا عثمان بزدار کا سطیفہ بھیجوانا پڑا نہ چاہتے ہوئے بھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی پوزیشن وہ بنی ہے مجھے وہ ایک لطیفہ یاد آ رہے ہیں کہ ایک ایک کی ملاقات ایک دفعہ کیا کہتے ہیں اسرائیل ملک الموت سے ہوگی تو ملک الموت کی اور اس کے درمیان ایک بڑی اچھی دوستی بن گیا یہ ریلیشنشپ بن گیا تو ملک الموت نے اسے کہا کہ یار تم ویسے نکم میں گھومتے ہو تو میں تمہیں ایک نسخہ بتا دیتا ہوں تمہاری انکم بڑھ جائے گی اس نے کہا کیا بتائیں گے اس نے کہا یار کہ آپ اس طرح کرو کہ چند دوائیاں کچھ ڈبے رکھ لو اپنے بعد اور آپ بھی آنا وہاں بھی حکمت شروع کر دیں تو اس نے کہا اس سے کیا ہوگا اس نے کہا کہ جب میں آپ کو بیمار کے سرحانے کی طرف نظر آؤں اس کے سر کی طرف نظر آؤں تو آپ سمجھ جاؤ گی یہ سید یاب ہو جائے گا اور اگر میں آپ کو اس کے پاؤں کی طرف نظر آؤں تو آپ یہ سمجھ جاؤ گی اس نے مر نہیں مرنے اس نے اسی فارمولے کے تحج جناب لوگوں کی نبس دیکھنا شروع کر دی اور جو مریض بھی آئے تو وہ اسے کہتا تھا کہ تُو لا علاج ہے تُو مر جائے گا وہ واقعی مر جاتا تھا اور ایک اور مریض آئے اس نے اس کو دوائی دی ہے اور اس نے کہا ٹھیک ہو جائے گا ملک الموت اس کے جو ہے سر والی سائیڈ پر کھڑا تھا اس کی شورت ہر طرف ہو گئی آخر ایک وقت ایسا آیا کہ اس حکیم صاحب کے مرنے کا وقت قریب آیا تو وہ اس طرح لیٹا ہوا تھا تو اس نے ملک الموت جو ہے اپنے پاؤں والی سائیڈ پر کھڑا ہوئے نظر آیا تو اس نے جیسے ملک الموت کو وہاں دیکھا فرشتے کو دیکھا تو اس نے جمپ لگا کے جو ہے وہ اپنی سائیڈ چینج کر لی اور وہ دوسری طرف چلا گیا تو وہ پھر فرشتہ جو ہے وہ اس کے پاؤں والی طرف آگئے گھوم کے تو اسی طرح کرتے کرتے وہ کبھی سر کی طرف ہو وہ کبھی پائنٹی کی طرف ہو کبھی سر کی طرف ہو کبھی پائنٹ کی طرف ہو کبھی سر کی طرف ہو کبھی پائنٹ کی طرف اس طرح وہ یہ کھیل کھیل ترہا وہ تو اس کے بچے دیکھ رہے تھے انہوں نے کہا ہمارا باپ بیماری کی وجہ سے ہزیان کا مریض ہو گیا ہے تو انہوں نے اسے باندھ دیا انہوں نے کہا ابا جو ہے پاگل ہو گیا ہے اس کو باندھ دو تو انہوں نے اس کو باندھ دیا تو بڑھے نے غصے میں کہا اس نے کہا میں مرتا نہیں تھا لیکن تم مجھے مارو گے اب جو تم نے مجھے بند کر دیا ہے مجھے باند دیا ہے میں نے مرنا نہیں تھا میں نے اس اسرائیل کے قابو میں نہیں آنا تھا لیکن اب تم مجھے مارو گے تو بالکل عمران خان کے ساتھ وہی کھیل ہوئے عمران خان مرتا نہیں تھا گرتا نہیں تھا انہوں نے بزار کے ہاتھ پاؤں باند کے اس کو ہٹا دیا ہے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ